اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کی جانب سے مدائیوں کو تھریٹس کیا جا رہا ہے کیا اس کے حکت کیا واقعہ کیا ہے پہلی طرف آئے ہیں سامنے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری تمام طرف دردیاں اس باقعے میں جو جانبت ہوئے ہم کے اتار ہیں ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ایک فیملی کے چھے افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن اس کیس کو جس طرح میڈیا میں اچھانا جا رہا ہے جس طرح کے حقائق ہیں جس طرح پروڑ پروڑ کے پیش دیا جا رہا ہے یہ کل 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 ہے ہمارا آج پہلے دن میں میڈیا پہ آیا ہوں میرے نا آنے کی یہی وجہ تھی کہ میں کوئی بھی بات ایسی جنہی پہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا جس سے خاندان کو تکھو کیونکہ ان کے پہلے چھے لوگ جا چکے ہیں یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دی ہے صحیح ہے ہمارا فیصلہ قانون ہے انصاف کے پیت ہوں ہم عدالتوں میں ہیں ہمارا فیصلہ ہوگا آپ سب کے سامنے ہیں پہلائے ایک شواہد سب کچھ کچھ کیے جا رہے ہیں سب کچھ سامنے آ رہے ہیں جہاں تک بات ہے ہم نے کسی کو تھریٹ کیا ہے یا ہم نے کسی کو آفر کیا ہے یہ بلکل بے بنیاد اور مند ردت پاتے ہیں بلکل بھی اگر ہم ایک تو مطلب ہمارے پروفائل کو اتنا بڑھا چڑا کہ میرے کو پیش کیا گیا میں بلکل ایک میڈیوکر فیملی سے ہوں الحمدللہ میں اپنا بچوں کو پڑھا رہا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے سکول میں ڈالا ہے تیشتگر بنانے کے لیے نہیں ڈالا تو خدا راز یہ جو یوٹیوپرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کچھ خیال کریں کچھ خدا کا خوف کریں آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں آپ کے کسی بچے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم سب انسان ہیں یہ جو کچھ ہوئے بلکل ٹھیک نہیں ہوا ایک خاندان کے چھے لوگ چلے گئے ہیں ہمیں بے حد افسوس ہیں اور اسی افسوس کی وجہ سے میں میڈیا پہ نہیں آرہا تھا کہ میرے موہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے ان کا دکھ اور گہرا ہو جائے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ تھوڑی سپیس تھے ہم ان کے ساتھ ہم دردی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم ان کے غم میں شریک ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کیس کو پہلے دن انہوں نے ایف آئی آر کرائی ایف آئی آر کرائی بچہ ہمارا اندر تھا اس کے بعد جو جو خبریں آتی گئیں اس سے ان کا بھی موقف چینج ہوتا گیا تین سو دو میں کنورٹ ہو گیا اب تین سو دو میں میں اس کے گھر کیسے جانس کرتا ہوں مجھے بتائیں ہم پہ تحشت گردی لگا دی گئی تو وزیراعلا صاحب کبھی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کم از کم ہمارا موقف سن لیتے تو ہم بھی میری وزیراعلا صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں ہم بھی اس پنجاب کے شہری ہیں ہم بھی آپ کی رہا ہے تو آپ ہمارا موقف تو سنیں انویسٹیگیٹ ہونے دیں انویسٹیگیشن میں اگر ہم ذنہ دار ہیں ہمیں ضرور کٹیرے میں ہم کھڑے ہیں نا ہمیں سزا مل جائے لیکن اس طرح ایک ہی سائٹ کو چلانا اور سپاک قاتل کہنا ٹارگٹ کلر کہنا یہ زیادہ کی ہے اس طرح لاکھ جہاں تک خاندان کا تعلق ہے ان کے چھے بنوے گئے ہیں ہمیں بے حق جتنا بھی اس کا غم کیا جائے جتنی بھی کی جائے وہ کم لیکن پلیز آپ حقائیٹ کو سامنے لائیں میری میڈیا سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے ٹکر اس طرح کی مرچ مسالے والی خبریں نہ چلائیں آپ اپنی ریٹنگ اور اپنے ویوز کو بڑھا لیں گی لیکن سچائی نے سامنے آنا ہے پھر آپ لوگ کیا کریں گے اچھا سر یہ آخری سوال آپ سے ہے کہ اپنا جب گاڑی لے کے نکلا ہے یا پہلے بھی نکلتا تھا آپ کے نالش میں تھا وہ گاڑی ان کا لیسنس نہیں بنا ہوا وہ نکل جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے مثلا پولیس پہلا نہ روگ لیں دیکھیں کہ کوئی بھی کوئی بھی والد یا والدہ اپنے بچوں کو اس طرح کھلے نہیں چھوٹے ہم ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں اس حادثے کے بعد تین چار ہزار بچہ جلوں میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مرلوک بھروں کی روٹین ہے کہ بچے نکلتے ہیں بچے والدہ ان کا کہنا نہیں مانتے تو نکلا ہے اس کی غلطی ہے اب ہم بھوگت رہے ہیں اس میں کوئی بھی والد یا والدہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ نکلے اور چھے لوگوں کی جان سلید ہے